اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رحمت اللہ الرحمن الرحیم رمضان و مبارک کا یہ حاصل حاصل عمل ہے جس سے اللہ رب العزت کی ذات آپ کی مال، جان، رزق، اولاد عزت و عابروں میں اضافہ فرمائے گی تو آپ لوگو جو یہ عمل میں بتانے چاہ رہی ہوں یہ آپ کی آنے والی نسلوں کو سوار سکتا ہے یہ جو ہے اللہ رب العزت کے نام سے شروع یہ جس کا ترجمہ ہوتی شروع ہو رہا ہوگا آپ کو سکرین کے اوپر کلمات دیکھ کر آپ لوگ جس مقصد کے لئے دعا کریں گے وہ قبول ہوگی دنیا کے ہر مسئلے کا حال ان کلمات میں ہے تو آپ لوگ جو ہے بینہ ٹائم ویسٹ کیے یہ رہتوں برکتوں والے مہینے رمضان و مبارک میں اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی مغفرت کروا کے تو اللہ تعالیٰ سے حضور عزی و انکساری کے ساتھ مانگ لیں جو مانگنا ہے وہ مانگ لیں اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے موقع اپنے ہاں بندوں کو ہی دیتی ہے اور یہ ایسا علم جو ہے وہ ایز فی سبیل اللہ آپ لوگ تک عجر و ثواب کی نیت سے منچائر آتا ہے آپ جو ہے اس کو مزید آگے شیئر کیا کریں تاکہ آپ بھی ثواب کے حق دار ہوں تو یہ عمل جو ہے آپ لوگوں نے چلتے پھر بتائیے طریقے سے اگر کار لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے جس اپنے نیک کام کا آغاز جو ہے ہم اللہ کے نام سے کریں تو اس میں جو ہے ضرور رہتے برکتے نازل ہوتی ہیں تو آپ لوگ جو ہے رمضان و مبارک کی رحمتوں برکتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اس حاصل حاصل عمل کلمات کے ذریعے یہ جو ہے اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہوئے اس کو تم مانگیں کہ جو بھی تو اللہ تعالیٰ کی ضرور سنے گی یہ جو ہے آپ کی زندگی کو بدلنے والا ہے آپ کی رزق مال و دولت میں اضافہ کرنے والا ہے تو یہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے کس طرح کرنا ہے اور کب کرنا ہے یہ میں آپ کو سارا اس ٹویڈیو میں بتاؤں گی تو آپ لوگ جو ہے بینہ ویڈیو کو سکپ کیے اس کو دھیان سے دیکھا کریں پھر ہی وظیفہ وظیفہ رہتا ہے نہیں تو یہ جو ہے عمل عمل نہیں رہتا تو آپ لوگ نے سب سے پہلے جو ہے تاؤز اور تصمیعہ بار لینا ہے دیکھیں جیسے کہ تاؤز اور تصمیعہ میں نے کہا تو اس میں بھی وہی کلمات یوس ہو رہے ہیں جب ہم تاؤز پڑھتے ہیں تو شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کی رحمت کے سائد علیہ ہوتے ہیں تو کچھ یوں جیسے ہم نے پڑا ہے اس سے ہمارا کام بہت اچھا ہوتا ہے اور ہر کام میں ہمیں اچھی کا انجام اور کامیابی کی وعید ملتی ہے اس کے جو ہے سے مراد اللہ رب العزت کی ذات ہمیں جو ہے ہشی کی حبر دیتی ہے تو آپ نے جو ہے سب سے پہلے اپنے مقصد حاجت کی دل اور ذہن میں نیت پڑھ لینی ہے اور سب سے پہلے جو ہے آپ لوگ نے درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد و علی محمد puisque Cause in Allah پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ بست میل اللہ رحمان الرحیم کا آپ لوگوں نے ورد کرنا ہے سوہ کی ایک تصویح پڑھ لیں تو آپ لوگ کے لئے جو ہے بیسٹ ہے اس میں 101 دانے ہوتے ہیں ہر دانے پر آپ نے اپنے مقصد حاجت کی دل ذہن میں نیت کر دے گئے اس کو بڑھنا ہے اور اگر آپ کو زیادہ تعداد لگتی ہے تھا اس کو 11 بار پڑھ کے تو اللہ رب العزت سے اپنی جس بیماری اپنی حاجت اپنی ہوائش اپنے مسئلے کے لئے دعا کریں گے تو انشاءاللہ تارہ یہ رمضان مکمل نہ ہونے پائے گا کہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کی دعا کو ضرور سنے گی آپ کی مغفرت کرے گی اور آپ کو کامیابیاں ہشاریاں دے گی آپ کی جوڑی کو بھر کے لٹائے گی دولت مار رزق ملاد اچھی کاروبار کے ساتھ انشاءاللہ تعالی یہ رمضان مبارکہ ببرکت مہینہ اس میں مانگی ہوئی کوئی بھی دعا کوئی بھی عبادت رائے گا نہیں جاتی بلکہ اس کا ستر سن گناہ زیادہ ثواب ملتا ہے تو آپ لوگ جو ہے اس کو مزید آگے شیئر کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے صدقے آپ کی بھی جو ہے ہاشتوں کو جلد پورا کرے گی اور آپ کی پرشانیاں ہشیوں میں بدل دے گی تو آپ لوگ جو ہے بہت ہی اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے لئے چونہ ہے اور ایسے موقع بار پر نہیں زندگی میں آتی اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے ہاس بندوں کو ہی ایسے موقع دیتی ہے تو آپ لوگ جو ہے اس پر عمل کیجئے گا اور اپنے مقصد کی ہشیوں حضور کے ساتھ جولی ہاتھ پھیلاتے ہوئے دعا مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ بہت ہی آلہ کلمات ہے تو آپ لوگ جیسے گائٹ کیا گیا ہے ایسے ہی عمل کیجئے گا انشاءاللہ ضرور آپ کی کام جابی ہوگی اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا بہت شکریہ جزاک اللہ حیرن کسیرہ صدق اللہ العظیم